بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں اسی سیریز کو کنٹینیو کر رہا ہوں جو میں نے سٹارٹ کی ہے ابجیکٹیو سے ریلیٹڈ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈین جیوگرافی سے ریلیٹڈ بہت فرنڈز نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک بنائی ہے تو میں آپ کو بتایا تھا چلوں کہ یہ ہے کیونکہ انڈین جیوگرافی بہت واسٹ ہے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اس میں لیکن میں نے کچھ کسٹن چوز کی ہیں تاکہ اگر آپ کو پتا ہو تو اچھی بات ہے نہ پتا ہو تو بھی آپ کو ان کنسپٹ کے بارے میں اب پتا چلے گا آپ کو یاد رہے گا اور کوشش کروں گا ایسی اور بھی ویڈیو لانے کی ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر اپنا ٹاپک سب سے پہلا کسٹن جو میں نے لیا ہے وہ ہے آپ کو کہنا ہے ان چار سٹیٹس میں سے کس سٹیٹ کے بیچ میں سے ٹراپک آف کینسر پاس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کے بیچ میں سے ٹراپک آف کینسر کیونکہ اگر آپ کو جیوگرافی کے بارے میں تھوڑا بھی پتا ہو تو جیوگرافی میں پہلے آتا ہے ایکویٹر آتا ہے ایکویٹر کے اوپر آتا ہے ٹراپک آف کینسر اور نیچے آتا ہے ٹراپک آف کیپریکار تو ٹرابک اپ کینسر جو ہے وہ انڈیا کے تھو پاس ہوتا ہے ان میں سے کس ایک سٹیٹ کے تھو نہیں پاس ہوتا ہے باقی تین کے تھو پاس ہوتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن ڈی اوڈیسا جو ہے اوڈیسا کے تھو پاس نہیں ہوتا ہے ایکچول میں جو ٹرابک اپ کینسر ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں یہاں پہ اگر یہ انڈیا کا آپ میپ دیکھ لیجے تو ٹروپک آپ کینسر جو یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے یہ پاس ہوتا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 آلموسٹ 7, 8 سٹیٹس میں انڈیا کے 7, 8 سٹیٹس میں سے پاس ہوتا ہے جن کا نام نیچے دیا ہوا ہے گجرات, راجستان, میڈیا پردیش, شتیزگر جارکھنڈ, ویسٹ بنگل, ترپورا اور میزورم ان کے بیچ میں سے پاس ہوتا ہے ٹروپک آپ کینسر لیکن جو اڈیسا اپشن دیا تھا اڈیسا تو کیونکہ یہ نیچے ہے اڈیسا یہاں پہ یہاں پہ اڈیسا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کا اپشن تھا وہاں پہ تو یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 1 اب چلتے ہم کوسچن نمبر 2 کی جانب ان میں سے کون سا جو ہے وہ ہے ٹرانس ہمالین ریور اپشن کے ہے گنگا یمنا اندس روی ہمیں کہنا ہے ان میں سے ٹرانس ہمالین ریور کون سا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریورس کی ٹائپ اور ٹرانس ہمالین ریور کس کو کہتے ہیں اس کے بعد اس کا انصر دیکھتے ہیں آپ اپشن یاد رکھے گا گنگا یمنا اندس اور روی یہ دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن اس کا جو انصر ہے وہ ہے سی اندس ٹھیک ہے تو ایکسپلین پہلے ہم دیکھتے ہیں 2 سب گروپ سب ہمالین ریورس آر ٹرانس ہمالین ریورس اور ہمالین ریورس دیکھیں ہمالین ریورس جتنے بھی ہیں ان کو ہم دو ہمالیا آپ سمجھ رہے ہیں جو پہاڑے ہمالیا وہاں سے جتنے بھی ریورس اورجینیٹ ہوتے ہیں امرج ہوتے ہیں ان کی ہم پھردر دو ٹائپس نکالتے ہیں ٹرانس ہمالین ریورس اور ہمالین ریورس کیا ہوتے ہیں مطلب ہمالیا جو ریور ہے ان کے پیچھے ان کے بھی بیانڈ جو ہے ان کا اوریجن ہے ایکچول میں جن میں سے اگزامپل ہے ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ہمالیا جو پہاڑ یہ ہے ان کے بیانڈ اس کا اوریجنیٹ ہے اور ہمالیا جو ہمالیا ہوتے ہیں پہاڑ ان میں سے ہمالیا پہاڑ میں سے جن ریورس کا اوریجن ہے یہاں سے جو ریورس نکلتے ہیں ان کو ہم ہمالیا ریورس کہتے ہیں ان کی اگزامپل گنگا ہے یامنا ہے ان کی جو شاکھیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ اگزامپل ہے ہمالیا ریورس کی تو ہمیں بولا گیا تھا ٹرانس ہمالیا ریور کون سا تھا تو اپشن سی جو اندس تھا that is the correct answer ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ سمجھ آئے ہوگا چلتے ہیں question number 3 کی جانب which one of the following lacks in india has the highest salinity question number پہ ہماتھ جائے گا آپ question پہ جائے which one of the following lacks in india has the highest salinity ڈل چلکا ولر سامبر ٹھیک ہے ہمیں بولا گیا ہے کہ ان چار میں سے سب سے زیادہ salinity کس کی ہے salinity مطلب نمک کی concentration کس میں سب سے زیادہ ہے تو یاد رکھے گا option ڈی جو ہے سامبر it is the correct answer اور اگر پوچھا گیا ہوگا which is the largest fresh water fresh ایک تو ہوتا ہے نمک والا salinity والا سامبر اگر فریش وارٹ پوچھا گیا ہوتا تو آنسر کون تھا ولر لیک ٹھیک ہے نا جو کشمیر میں ہی پایا جاتا ہے ولر لیک in fact ایشیا کا سب سے largest فریش وارٹ لیک کہلائی جاتا ہے ٹھیک ہے اب next question کی جانب چلتے ہیں the channel separating the endamon island from the nikobar island ڈیوائیڈ کرتا ہے separate کرتا ہے ایک channel ٹھیک ہے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں مان لو یہ endamon ہے باقی پانی ہے سب جگہ یہ nikobar ہے ٹھیک ہے یہ سفیدہ پانی مان لو یہ جو بیچ میں یہ channel بن گئی نا ان کے بیچ اس channel کا نام کیا ہے جہاں سے وارٹ پانی گزرتا ہے جو ان کو separate کرتا ہے تو یاد رکھے گا اس کا نام ہے 10 degree channel 10 degree channel ہے وہ پانی کی ندیہ آپ کہہ سکتے ہیں جو endamon island اور nikobar island کو آپس میں divide کرتا ہے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں next question ہے برہم پترہ river when it flows out of india into bangladesh is called as dash dash bangshi river مہاناندہ river jamuna river jamuna river جو برہم پترہ river ہے بہت بڑا river ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا یہ جو آتا ہے ہمالیا سے جو river آتا ہے برہم پترہ river یہ انڈیا میں flow ہوتا ہے انڈیا میں flow ہونے کے بعد جیسے جہلم ہے وغیرہ یہ کہاں چلے جاتے ہیں پاکستان چلے جاتے ہیں ویسے جو برہم پترہ river ہے یہ لاسٹ میں bangladesh میں انڈر ہوتا ہے question پوچھتا ہے جب برہم پترہ river تو ہم کہتے ہیں لیکن جب یہی river bangladesh میں انڈر کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا correct answer ہے jamuna river ٹھیک ہے برہم پترہ river جب bangladesh میں انڈر ہوتا ہے تو اس کو jamuna river کہا جاتا ہے ٹھیک next question دیکھتے ہیں which of the following rivers have almost the same point of emerging ان دو کیونکہ تپی اور بیاس یہ دو rivers ہے برہم پترہ اور گنگا یہ دو rivers ہے انڈر اور گنگا یہ دو rivers ہے اور برہم پترہ اور انڈر یہ بھی دو ریورس ہے ہمیں پوچھا گیا ہے ان میں سے کن دو ریورس کا جو originate emerging point جہاں سے نکلتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھے گا اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option d برہم پترہ اور انڈر ہم نے ابھی دیکھا تھا برہم پترہ اور انڈر جو ہے یہ ٹرانس ہمالیاں ریورس ہے ٹھیک ہے نا تو same emerging point ہے ان کا وہاں سے تو برہم پترہ اور انڈر جو ہے these are the correct answer it is the correct answer ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں the national highway 1 connect us dhli 2 nh1 جو ہے nh1 آپ سمجھ رہے ہیں نا جیسے ایسی لکھا ہوتا ہے نا nh1 national highway 1 جو ہے یہ dhli کو کس جگہ سے connect کرتا ہے hni b kalkatta c mambai یا d emirates ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھے گا اس کا جو correct answer وہ ہے d emirates ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا explanation بھی دیکھتے ہیں یہ امبالا اور جلندر کے تھو جاتی ہے dhli سے امبالا اور جلندر جلندر کے بعد emirates تو nh1 جو ہے وہ dhli کو emirates کے ساتھ connect کرتی ہے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں rajasthan receives very little rain because جو rajasthan ہے سب کو پتا ہے وہاں پہ ڈیزرٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بہت کم بارش ہوتی ہے کیوں option it is too hot بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ option b there is no water available وہاں پہ کچھ پانی نہیں ہوتا ہے and does the windows remain dry اگر پانی نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھی windows ہوتی ہے انڈین اوشن وغیرہ سے جو منسون ہوتا اٹھتا ہے وہ یہاں نہیں پہنچ پاتا ہے یا option d the windows do not come across any barrier to cause the necessary uplift to the cold windows تو آپ دیکھ لیجیے گا option d it is the correct answer دیکھیں جب منسون کیا ہوتا ہے کہیں پہ پہنچ جیسے کشمیر کی بات ہے یہاں پہ western disturbance جب بھی آتی ہے جو ہمالیاز ہوتے ہیں یہاں سے western disturbance جب آتی ہے تو یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں سامنے جو barrier کا کام کرتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ western disturbance یہ گھومتی ہے یہی پہ اور بارش یا بارف میں convert ہو کے نیچے گرتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے راجستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جب منسون آتی ہے وہاں پہ منسون کی جو ونڈس سے وہاں پہ پہنچتی ہے وہاں پہ کوئی barrier نہیں ہوتا ہے جو اس کو پکڑ لے جو اس کو آگے آ جائے مطلب as a barrier اور یہاں پہ یہ بارش ہو جائے تو ہوتا کیا ہے یہ جب آتی ہے تو یہ سیدھی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یا یہاں پہ کچھ hills ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس کو پیشے جانے نہیں دیتے ہیں یہ جو area ہوتا ہے ٹھیک تو آپ یاد رکھے گا اس کا جو correct answer وہ option d ہے یہ wind سوتی ہے وہ تو پہنچتی ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ کوئی barrier نہیں ہوتا ہے جس کو پکڑے رکھے جس کی وجہ سے وہاں پہ بارش ہو جائے ٹھیک ہے اچھا next question جو ہے وہ ہے river dash dash is called the sorrow of the bengal بہت important question ہے بہت بار پوچھا گیا کہ ان میں سے کس river کو کہا جاتا ہے the sorrow of the bengal sorrow of the bengal ٹھیک ہے bengal گمگین کرنے والا ٹھیک ہے نا تو option ہے sony demodar hoagli اور کوسی تو یاد رکھئے گا اس کا option b ہے demodar is the character answer اور یہ بہتی مشہور question ہے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے sorrow of bengal کس کو کہا جاتا ہے تو river demodar جو ہے اس کو sorrow of bengal کہا جاتا ہے تڑی explanation دیکھتے ہیں it rises in the hills of چھوٹا ناگپور and joins چھوٹا ناگپور وہاں سے یہ نکلتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے جو river demodar it is called as the sorrow of bengal ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں which state of india has the smallest land area ان میں سے کس state کے پاس مطلب سب سے چھوٹی state کونسی ہے ان میں سے as per land تو option کیا ہے goa nagaland سکھم اور tripura تو یاد رکھے گا کیونکہ as per land پوچھا ہے تو جو goa پوچھا ہے it is the smallest state of india as per land لیکن اگر کبھی پوچھا گیا sommال state of india as per population population سب سے کم کے state میں تو that is سکھم سکھم جو ہے اس میں سب سے کم population ہے لیکن as per land جو ہے goa سب سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں the driest part in india is in ان میں سے جو ہے ایک 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 تولی اعزان ہو رہی ہے تو چلے اس کو جلدی سے complete کرتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو the driest part in india is in driest part مطلب جہاں سب سے کم بارش ہوتی ہے خوشک area سب سے زیادہ ہندوستان میں ان چار میں سب سے driest part کون سا ہے جو سب سے خوشک اریا ہے جسلمیر جو ویسٹر راجستان میں پایا جاتا ہے دربنگا بیہار گاندی نگر گجرا تو آپ یاد رکھے گا جسلمیر ویسٹر راجستان آپ پتا ہے وہاں پہ جسلمیر جسلمیر انڈیا کا سب سے خوشک ترین حصہ نیکسٹ دیکھتے ہیں جسے آپ نے سنا کشمیر کس کو کہا جاتا ڈسٹر کلگام بہت ساری بکس پہ دیا گیا ہے پلوام وغیرہ لیکن ابھی بھی ڈسٹر کلگام ہی ہے تو کہا گیا ہے جس ریجن انڈیا سب سے زیادہ رائس نکلتی رائس باول انڈیا تو یاد رکھ گا کرشنا گودا وری ڈیلٹا ریجن جو ہے اس کے لئے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں انڈیا آندھر پردیش اور جو وہاں پہ ایک ریجن بنتا ہے کرشنا اور گودا وری کے بیچ میں جو ڈیلٹا بنتا ہے جہاں پہ کرشنا اور گودا وری جہاں ملتی ہے اس کے اوپر جو ڈیلٹا بنتا ہے جس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں اس ریجن کہا گیا ہوتا کہ 36 گر میں سب سے زیادہ رائس نکلتا ہے سٹیٹ کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے چلو نیکسٹ کوششن کی طرف جانتے ہیں گرمی کے موسم میں جو انڈیا کے نوردرن پلینز وہاں پہ ایک نہ ہوا چلتی ہے اس ہوا کا نام کیا ہے کال بائسا کی اپشن بی ٹریڈ وینڈ اپشن سی لو یا اپشن ڈی نن اب تو جسے جمعوں میں بھی چلتی ہے گرم ہوا ہوتی ہے سمرز میں جو چلتی ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے لو ٹھیک ہے اس کو پنجائر میں بھی پوچھا گیا تھا ڈیفرنٹ طریقے سے پوچھا گیا تھا لیکن پوچھا گیا تھا تو ایمپورٹنٹ کوششن بنتا ہے لو کہا جاتا ہے اس کو نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں ان میں سے ورلڈ کا سب سے بڑا پیننسولا کون سا ہے اپشن اے انڈیا اپشن بی سیوتھ افریقہ اپشن سی ایرابیا اپشن ڈی بوت اے اینڈ بی تو یاد رکھئے کہ سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہے پیننسولا کس کو کہا جاتا ہے پیننسولا کوئی ایسا ایریا ہوتا ہے جس کو تین طرفوں سے تین سائڈوں سے پانی سے گرا ہوا ہو جیسے ڈیلٹا کے آئی لینڈ اس کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں اور پانی ہو اسی طریقے سے مان لو کوئی ایریا اس کے تین سائڈ سے اگر پانی ہو تین سائڈ سے تو جو یہ باقی ایریا بنتا ہے اس کو ہم پیننسولا کہا جاتا ہے اور اس کا اپشن جو ہے ورلڈ کا جو لارجسٹ پیننسولا ہے وہ ہے عربیہ عربیہ is the world largest پیننسولا نیکسٹ دیکھتے ہیں سرینگر کو لح کے ساتھ جو کون سا پاس ان میں سے جوائن کراتا ہے لنک کرتا ہے جہاں سے جاتے ہیں لح یا لح سے سرینگر آتے ہیں تو اپشن اے منہ پاس اپشن بی رہتاس پاس اپشن بی نہتھولا پاس یا اپشن دی زوجلہ پاس تو آئی گیس یہ سب کو ہی پتا ہوگا زوجلہ پاس یہ جو ہے یہ ایک لنک ہے بیٹوین سرینگر اینڈ لح یہی سے جاتے ہیں لح لدہ ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں گجرات اس نوٹڈ فار دی کلٹیویشن آپ گجرات میں ان میں سے کس کی کلٹیویشن زیادہ ہوتی ہے جس کے لئے گجرات مانا جاتا ہے اپشن اے کورٹن اپشن بی شگر کین اپشن سی سیفران یا اپشن دی جوٹ سیفران تو پہلی اپشن کٹ ہوا ہمیں پتا ہے کشمیر میں زیادہ پایا جاتا ہے تو ان چار میں سے کیا پایا جاتا ہے تو اس سے مطلب ایسے کوشن پوچھے جاتے تو میں نے اس کو یاد رکھا تھا جب میرے اگزام تھا میں نے یاد رکھا تھا کہ گجرات کا کیونکہ جو پرائم منسٹر ہے نرندر موڈی وہ گجرات کا ہے وہ سفیر کپڑے زیادہ پہنتے ہیں جو کہ کورٹن کے بنے ہوتے ہیں اور گجرات میں سب سے زیادہ کورٹن ہی پایا جاتا ہے تو اپنی طریقے سے یہ ٹرکس یاد رکھو کہیں سے بھی کوئی بھی جو بھی ذہن میں آیا جس سے آپ یاد رکھ سکتے ہو وہ ایسے یاد رکھو تو اس کا آپشن جو ہے کورٹن ہے گجرات میں کورٹن سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جس کے لئے گجرات مشہور بھی ہے اور نیکسٹ دیکھتے ہیں نیم ایک کولڈ ڈیزرٹ ریجن آف انڈیا ڈیزرٹ دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہوت ڈیزرٹ جیسے راجستان میں ہوتے ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے ہوتے ہیں کولڈ ڈیزرٹ ڈیزرٹ مطلب جہاں پہ پیڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو اور اگر ہوت ڈیزرٹ کا مطلب گرمی زیادہ ہوگی کولڈ ڈیزرٹ کا مطلب سردی زیادہ ہوگی تو ان چار میں سے کون سا ایک ریجن ہے کولڈ ڈیزرٹ جو ہے ٹھیک ہے نا ڈیزرٹ ہے لیکن کولڈ بھارہ ملہ لڈاک دنویلی شلونگ پلیٹو تو آپ سب جانتے ہیں لڈاک جو ہے لڈاک ایک ڈیزرٹ ہے وہاں پہ زیادہ دارکت ورکت نہیں ہے پہاڑ وہاں پہ بھی ننگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سردی بھی بہت زیادہ ہیں تو لڈاک کولڈ ڈیزرٹ ریجن ون اپ ڈی کولڈ ڈیزرٹ ریجن اپ انڈیا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں دلیڈنگ سٹیٹ ان پروڈوسنگ پیپر از اب ان میں سے آپ یہ چیز یاد رکھئے گا مطلب رائس سب سے زیادہ کہاں بنتی ہے شگرکین سب سے زیادہ کہاں بنتی ہے ان کو ایک بر ضرور یاد کر کے جائیے گا ٹھیک ہے تو ویسے یہ کوشن ہے ان چار سٹیٹس میں سے سب سے زیادہ پیپر کون بناتا ہے پیپر کا کز ٹھیک ہے اپشن اے کیرالا اپشن بی اوڈیسا اپشن سی بیہار اپشن ڈی ویسٹ بنگال سو آپ یاد رکھئے گا ویسٹ بنگال is the correct answer ویسٹ بنگال میں سب سے زیادہ پیپر پروڈوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب نیکسٹ کوشن کی طرف اب چلتے ہیں the national park valley of flowers lies in the state national park ایک ہے جس کا نام ہے valley of flowers ہمیں کہنا ہے کہ سٹیٹ میں ہے اپشن اے اتراکھنٹ اپشن بی کیرالا اپشن سی جمہو اینڈ کشمیر اپشن ڈی ہیماچل پردیش ویسے جو فول وغیرہ پائے جاتے ہیں ویلی وادیاں وغیرہ وہ تو کشمیر میں ہی ہوتی ہیں لیکن آپ یاد رکھے گا اس کا جو character answer ہے وہ ہے اتراکھنٹ اتراکھنٹ جو ہے اتراکھنٹ میں ایک نیشنل پار رکھا ہے جس کا نام ہے valley of flowers اس کو یاد رکھے گا اب next question کی طرف چلتے ہیں which crop is on the largest area in India جو last question ہے کہ انڈیا میں ان میں سے سب سے زیادہ کون سا crop بنایا جاتا ہے پروڈوس کیا جاتا ہے اپشن اے ویٹ اپشن بی بارلی اپشن سی رائس یا اپشن ڈی میز رائس اور ویٹ لیکن سب سے زیادہ area پہ جو crop بنایا جاتا ہے وہ ہے کون رائس ٹھیک ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی explanation بھی دیکھ لیے ہی لیتے ہیں انڈیا is the second largest producer of rice in the world دنیا میں انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے رائس پروڈوس کرنے میں پہلے نمبر پہ چائنا ہے ٹھیک ہے رائس is the most cultivated crop in انڈیا 33 million 1 million ہوتا ہے دس لاکھ ٹھیک ہے نا 33 into 10 لاکھ 33 into 10 لاکھ جو وہاں اتنے hectares جو ہے ان پہ انڈیا میں cultivate کیا جاتا ہے رائس ٹھیک ہے i hope آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے یہ questions ٹھیک ہے اور آپ تھوڑی knowledge اضافہ ہی ہوگا آپ کو اس میں سے i hope آپ کو مدلب knowledge میں اضافہ ہی ہوا ہوگا so you very much